بھارت ماتا کی بہن اور بھائیوں ملاوہ کی آواز کو اتنی جور سے بولیے کہ لکھنوں اور دلی تک آپ کی آواز گنجے میرے ساتھ بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندی 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 منچ پرپستیت بھارتی جنتہ پارٹی کے جلہ کے ادھیاک سیجید سنگ جی اترپردیش سرکار میں منتر منڈل کے میرے سیوگی سی نیتین اکرواز جی سیمتی رجنی تیواری جی یہاں کے لوگ پلئے بھی دہایت سیاسیس سنگھ آسو جی ہمارے سبھی ماننے بھی دہایت گھنڈ سی رامپال برما جی سیمتی الکا ارکونسی جی سی مادویندر پرتاب سنگھ جی سی سیام پرکاس جی سی پرباس کمار جی سی راہل بچہ سونکر جی بیدان پریشت سدس سے اصوک اگرواز جی ادھیاکس جلا پنچائج سیمتی پریماوتی برما جی آج کی اس کارکرم میں جن کے لئے ہم سب یہاں پر آج اپستیت ہوئے ہیں لوگ پریہ سانسات اور بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیاسے سی افوک راوجے اور اپستیتہ اس لوگسوا چھتر کے سبھی بہنوں اور بھائیوں میں سب سے پہلے یہاں کے پورانک اور اتھیاسک اسطلوں کے لئے بکھیات مصرک لوگسوا چھتر جو بھارت کی پورانک اور اتھیاسک پرمپرہ کا ساکسی ہے اس چھتر کی جنتا جناردن اور یہاں کی پاون دھرا کو نمن کرتے ہوئے اس بھیسن گرمی میں گرمی کی پروہ کے بگر آپ سب اس چنانوی سوا کے لئے یہاں پستیت ہوئے ہیں آپ کے اتصار و منگ کے لئے میں آپ کا حردہ سے ونندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں بہن اور بھائیوں آپ کا جو یہ اتصار ہے کہ سردی ہو یا گرمی برسات ہو یا آنڈھی اس کی پروہ کے بگر ہم بھی موڈی جی کے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے کے ابھیان کا حصہ بنیں گے یہ سچمچ اوینندنیہ ہے اتصار وردک ہے میں اس کے لئے آپ سب ہردوئیوں وہردوئی واسیوں کا ملاوہ بیدانسوا چھیتر کے ناغریکوں کا میں ہردے سے آبھار بیکتے کرتا ہوں وہردوئیوں اپنے بیدانسوا چناغ میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنا اشریواد دیا تھا 2019 میں جب مہاگڑ بندن تھا تب بھی آپ کا اشریواد بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی سیہ سوک راوت کو پرابت ہویا تھا اور آج ایک بار پھر سے ہم لوگ آئے ہیں سیہ سوک راوت کو آپ کا اشریواد پرابت ہو ہو اور موڈی جی کے نترت میں نئے بھارت کے نرمان میں ہم بھی سیہ بھاگی بنے اس درشتی سے اتنے لوگ آئے ہیں بہن اور بھائیو دو چناغ کا چناغ سمپن ہو چکا ہے اور دو چناغ کی چناغ نے اب تک سابت کر دیا ہے کہ جو آواز تھی کہ اب کی بار چار سو پار اب کی بار اب کی بار وہاں لکھ سے پرابت ہوگا اور اس میں اتر پردیش کا سب سے بڑا یوگدان ہوگا اور اتر پردیش کے یوگدان میں ملاوہ اور مصرک کا بھی یوگدان ہوگا سہمت ہے سہمت ہے موڈی جی پھر سے پردان منتری بننے چاہیے اور سیہ سوک راوت سانسط بننے چاہیے سہمت ہے بہن اور بھائیوں دیش کے اندر آئی آواز ہے لوگ بولنا ہیں کہ موڈی جی کو ہم اس لئے چننا چاہتے ہیں کیونکہ موڈی جی نے دیش کے اندر بیابک پریورتن کر کے رکھا ہے دنیا کے اندر بھارت کا سمان بڑھایا ہے دیش کی سیمہ کو سرقصہ دی ہے آتنگ باد اور نقصال باد پر نکیل کسا ہے دیش کے اندر بکاس کے بڑے بڑے کارے ہو رہے ہیں ہائی وے ریل وے ایکسپریس وے ائرپورٹ بڑے بڑے جوگ لگ رہے ہیں پی ایم شریف پارک آت کسی اردوی اور لکھنوں کے بیچ میں بننے جا رہا ہے جس میں ایک رہو نوزوانوں کو نوکری ملیں گی ون ڈسٹرک ون میڈیکل کالیج اس کی سوگات پہلے ہی اس جنپت کو پرابط ہو چکی ہے ہر گھر نل کی یوج نہ ہو یا دیش بھر میں آئی آئی ایم ایم پیپل آئی ٹی ای ورڈ کلاس انوستی اس کی ایک لمبی رہا بھی کتنی تیجی کے ساتھ یاد کریے انیس سو سینت آلیس کے پہلے سے لے کر انیس سو سینت آلیس تک جتنے آئی وے بنے موڈی جی کے نکت تم ماتر دس ورس میں اس سے دگنے آئی وے بن چکے ہیں جتنے ایئر پورٹ تھے اس سے دگنے یئر پورٹ بن گئے ہیں ایمز پہلے ساتھ تھے ان میں سے ایک کانگریس نے بنایا چھے اٹر جی نے بنائے اور موڈی جی نے پندرہ بنائے ہیں بین اور وائی جتنے تھے اس سے دگنے بھی سو دیال دیش کے اندر پسلے دس ورس میں بن یہ بکاس کی نئی گاثہ بھارت کی ہے اور گریب کلیان کلی یوشناؤں کی بات کی کیا کرنی ہے بین اور وائی دو جار چودہ کے پہلے لوگ گریب بھوکوں مرتے تھے آج دیش کے اندر اسی کرو لوگوں کو فریم راسن کی سویویدہ کا لاب پر تو ہو رہا ہے یاد کریے تھوڑا یاد کریے سماج وادی پارٹی کے سمی میں اسی چھتر میں اور پردیس کے کئی چھتر میں لوگ بھوک سے مرتے تھے اور آج جو پاکستان کا راہ گلا پر ہیں ان کو بول نا چاہیے کہ 1947 میں پاکستان بھارت کو توڑ کر بنا تھا بھارت سی کرو لوگوں کو پھری میں راسن دے رہا ہے اور پاکستان میں تئیس سے چوبیس کروڑ کی آبادی کو دو جون کی روٹی نہیں مل پاری اور بھوک مر رہا ہے یہ ہے بھارت کی پرگتی بین اور رہیو سات کرو لوگوں کو پانچ لاک روپے کی سوست بیما کا کبر بنا بھید بھوک مل لہ ہے پہلے لوگ سوست کے بھوک میں مرتے تھے اب میرے پاس آسو یا ہمارے کوئی بھی دائک کوئی بھی پناہ نہیں کاری اگر پتر لکھ کے بھیجتا ہے کہ پھلانا بیکتی بیمار ہے آئیس مان کا کار نہیں ہے تو ہم موڈی جی کی دوارہ کھولے گئے جندن ایک آئیس میں سیدھے اس گریب کو پیسہ بھیج کے کہتے ہیں کہ بھئی اپنا اپچار کرا ہو چنتہ مت کرو آپ کی سرکار ہے آپ کو اپچار کا خرچہ سرکار اٹھائے گی بہن اور بھائیو یہ پیسہ سیدھے اگر گریب کے کھاتے سوچالے سب سیدھے سوچالے کا نرمان ہردوئی جنپد کے اندر ہوا ہے سیتا پور اور ہردوئی جنپد میں بہن اور بھائیو یہ نہیں چار کروڑ گریب کے مکان بن گئے سب سیدھے پردان منطری آواز سیتا پور اور ہردوئی میں ہی بنے اور موڈی جن عرصہ اگلے پانچ ورس میں آواز بھی ملے گا اور پھر میں رسوئی گیس کا سیلنڈر بھی ملے گا بہن اور بھائیو ایک طرح موڈی جی کے نیترط میں نیا بھائرت جس میں سرقصہ بھی ہے سممان بھی ہے جس میں گریب کلیان بھی ہے اور جس میں آپ کی آستہ کا سمبان بھی ہے کوئی سوچتا تھا کہ آج میں رام مندر کا نیرمان ہوگا کانگریس کے لوگ کہتے تھے کہ رام ہوئے ہی نہیں سماج وادی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ آج میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن آج جب بھارتی جنطہ پارٹی کی دوان بین اور بھائیو میں ملاوہ چھتر کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ایدیہ گئے ہیں ان میں سے کتنے لوگ نے ایدیہ میں جا کے درسن کیا ہے آسو کوبی رسو گرہ رہوط سے بھی کہوں گا کہ چناؤ کے بعد یہاں کے لوگوں کو لے کر ایک بار ایدیہ پھر سے درسن کر نکلے جائیں گے بین اور ہائیو ایک نئی ایدیہ کے درسن ہوں گے ایدیہ جو پہلے پانچ سال پہلے دس سال پہلے گیا ہوگا آج کی ایدیہ کو پہچان نہیں پائے گا اتنی اچھی ایدیہ بن گئی جیسے ساکسات رام للا ایدیہ دھام میں پھر سے بیراجمان ہو گئے ہوں پانچ سو ورسوں کے بعد رام للا نے ایدیہ میں ہولی بھی کھیلی اور اپنا جنمت سو بھی منایا ہے اور رام نومی کے دن آپ نے دیکھا ہوگا سور ی تلق سے کیسے بھکوان رام کبھی سیکھ ہو رہا تھا یہ ہے نیا بھارت وراثت بھی ہے جن بشواس بھی ہے آپ کی سرکس بھی ہے سممان بھی ہے اور سمبردی کے لئے بھی نینے کارے ہو رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا گنگا ایکس پریس وے جا رہی ہے ہر دو ہی جن پت میں گنگا ایکس پریس وے بین اور بھائی جس دن گنگا ایکس پریس وے بن جائے گی ہر دو ہی جن پت کی ک ک بھ جائے گی بکس جن پت میں ہر دو ہی کی گنتی ہو جائے گی لاکھ اور نوزوان کے لئے موکری اور روزگار کھلیں گے میں پوچھ نہ کر کیا رہی تھی ان کی جب سرکاریں تھی گریب بھوکوں مرتا تھا تھن سے ٹھٹھوڑنے کے لئے مجبور ہوتا تھا بیماری میں ساست سویدان کے واہ میں دم توڑتا تھا اور ان کی سنبیدنا تب گریب کے پرتی نہیں ہوتی تھی یاد کر یہ سواج وادی پارٹی کے لوگ جب ان کی سرکاریں واہ کرتی تھی تب ایو دھی میں آتنگ کی حملہ کرنے والے آتنگ بادیوں کے مقدموں کو واپس لینے میں روچی لیتے تھے انہوں نے رامپور میں سیار پی پر آتنگ کی حملہ کرنے والے آتنگ بادیوں کے مقدموں کو واپس لیا تھا ان لوگوں نے اس سمیں کاسی میں سنکٹ موچن مندر پر حملہ کرنے والے آتنگ بادیوں کی مقدموں کو واپس لیا تھا لکھن اور ورہ رسی کی کشریوں پر حملہ کرنے والے آتنگ بادیوں کی مقدموں کو واپس لینے کا پریاس کیا تھا تب آئی کوٹ نے ایک ٹپنی کی تھی مانے نیائے لینے کہا تھا کہ آج ان آتنگ بادیوں کے مقدموں کو واپس لے رہے ہو کل ان پدم پروس کاروں سے نواز ہوگے سرکار کا یہ کرتیت جنت خطرناک ہے نندنی آئے اور کوٹ نے کنڈم کیا سماج بادی پارٹی کو آتنگ بادیوں کی سمر تک ایسی سماج بادی پارٹی کو کیا بھوڑ دیں گے کیا رام کپ مان کرنے والوں کو بھوڑ دیں گے کیا اور بہن اور بھائیوں اب تو انہوں نے سیند لگانی شروع کر دی ہے جب ان کو لگ گیا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے جنت بہرن کرنے والی ہے اب یہ لوگ کیا کرنے جا رہے اب انہوں نے اپنے منیفیسٹوں میں کچھ چیزوں کا علیک کیا ہے کہا ہے کہ اگر کانگریس اور سماج بادی پارٹی کی سرکار آتی ہے تو پچھڑی جاتی کو ملنے والے آرکشن میں سے ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیں گے کیا ہندوستان سویکار کرے گا کیا انسوچ جاتی جن جاتی کو ملنے والے آرکشن میں سے ایک حصہ کارٹ کر کے مسلمانوں کو دے دیں گے کیا ہندوستان اس کو سویکار کرے گا کھا ارے یہ بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کر کا اپمان ہے کانگریس نے بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کر کا میں سے اپمان کیا سماج وادی پارٹی نے بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کر کا اپمان کیا اور آج یہ آپ کے آرکشن کے ادھکار پر بھی سید لگانے کا کچھ تریاز کر رہے ہیں کانگریس اور سماج وادی پارٹی کے ان منصوبوں کو پورا نہیں دینا ہے اور اس دیس سے موہدی جی نے کہا بھارت اور وکسید بھارت بنانے کے لئے آتما نرور بھارت کا مطلب ہر نوزوان آتما نرور ہوگا اس کے ہاتھ کو کارے ہوگا آتما نرور تا کا مطلب ہر اندادہ کسان آتما نرور ہوگا آتما نرور تا کا مطلب ہر مہلہ آتما نرور ہوگی تین کروڑ ڈون بھی سے کام کرنا پرارم کر دیا ہے بیعپاری کے بیعپار کو آگے بڑھانے کے لئے تمام یوزنہ آئیں گی ہست سلپیوں کا سممان ہوگا اور بھارت دنیا کا سرمور ہوگا ہمارا دیس دنیا کا سرمور ہو کس کو خوشی نہیں ہوگی آپ خوش ہوں گے نا ہمارا دیس اگر بکاس کرتا تو ہمارے دیس کا بکاس کا مطلب آپ سب کا بکاس ہر گاؤں کا ہر گریب کا ہر کسان کا ہر نوزوان کا ہر مئیلہ کا ہر ایک کا بکاس اور اسی لئے ہمیں بکسد بھارت کے لئے اس چنو میں ووٹ کرنا ہے آپ سیمت ہیں موڈی جی کے ساتھ سب کھڑے ہیں نا موڈی جی ابھی کچھ دیر کے بعد اٹھاوہ آنے والے میں بھی وہیں جا رہا ہوں موڈی جی کے پاس آپ کی آواز پہنچ جائے گی بہن اور بھائیوں اس کے لئے آپ کو ووٹ پول کرنا ہوگا چناؤ کے دن چطرت چرن میں آپ کو مدان میں بھاگ لینا ہوگا مدان میں بھاگ لیں گے ہر ایک مداتا کو مدان اسطل پر لے کر جائیں گے اسو گر راوت بن کر کے اور موڈی جی کا پرسنیدی بن کر کے پرس ایک مداتا کو مدان کندر پر لے کے جائیں گے سہمت ہے میں آسوست ہو کر جائوں گھر گھر بتائیں گے تو میرے ساتھ بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی